اب آپ اس مبارک سلسلے کا نوحل سمعش فرمائیں یہ مشرف جمعیدہ ہے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے ہجرت کا اور اللہ نے سعاد یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے جانا ہے اس سے بڑی کو بات ہے کہ نبی دروازے پہ آئے وہاں تو جبرین آیا جبرین اور نبی میں کتا فرق ہے اب عظمت کس کی بنے گی کہ یہاں نبی خود دروازے پہ آئے ہیں اچھے اب ذرا اسی میراج اور حیرت کی رات پہ تھوڑا سا ایک اور پہلو سے غور کریں کہ میراج والی رات جب میرے محبوب جانے لگے تو پہلے اس راہ ہے اور پھر میراج ہے وہ بھی الحمدللہ سیرت النبی میں آپ اللہ کی رحمت سے پڑھ چکے ہیں اللہ کے شکر سے میراج مسارہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ تو بارحال مختصرا یہ ہے کہ پہلا اس راہ ہے مسجد الحرامی للمسجد اللہ اس کے بعد میراج ہے تو اب جبرید علیہ السلام جب لینے کے لئے آئے ہیں تو سباری کا انسی پیش کی برق جس کا نام براغ تھا براغ مہنم برق سے بعض روما نے فرمائے ہیں اس کا رنگ ایسے روشن تھا جیتے بھیجنی ہے اور بعض روما نے فرمائے ہیں کہ وہ تید رفتار اتنی تھی جیتے بھیجنی ہے کیونکہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ رفتار جو ہے وہ نور کی ہوتی ہے روشنی سب سے زیادہ تید رفتار اور براغ ابھی اتنی تید رفتار تھی جس کے بارے میں میرے محبوب نے خود فرما ریا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتی تھی جہاں نظر پڑی وہی اب سپیت اور تید رفتار ایک اندازہ خود کر لیں اچھے اور خدا بھی شان دیکھو اللہ نے اپنے نبی کو آرام پہنچانے کے لئے یہ بھی کتابوں میں اور روایات میں موجود ہیں کہ اس براغ میں ایک صفت پیدا کر دی آپ نے کبھی گھوڑے پہ کبھی خچر پہ گھوڑے پہ سفر کیا ہونا جی تو آپ یاد رکھیں کہ جب آپ مثلاً چڑھائی پہ چڑھیں گے پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے پھر بھی سوار کو درہ سمجھنا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سوار نیچے اور گھوڑا آگے اور جہاں اترنا پڑے وہاں بھی سمجھنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جانور اتر آئے تو اگر آپ کا بلنس اگر آپ نے اس کی لگام پہ اپنے وزن کو توازن کو برقرار نہیں رکھا انشاءاللہ تو آپ آگے پڑے ہوں گے اور جانور آپ کے اوپر سے گدرے گا پھر لیکن اللہ پاک نے براک کو ایسی رفتار بھی دے دی اور روایات میں آتا ہے کہ یہ بھی شان دے دی کہ جب آگے چڑھائی آئے اس کی اگلی ٹانگیں جو ہیں وہ چھوٹی ہو جائے تھا کہ میرے نبی کے توازن میں فرق نہ آئے جیسے جیسے روا تو جب پیشے ٹانگیں اچھی ہو جائے آگے اچھی ہو جائے آگے اچھی ہو جائے کیوں اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے پتھر اچھے نیچے ہو سکتے ہیں تو میرے مدنی مصطفیٰ کے لیے سواری کا اونچہ نہیں چاہونا کون تھی بڑی بات ہے ممازالک آلاللہ عزیز اللہ کے آگے کیا مشکل موجدات کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ نبی کے ہاتھ پہ خر کے عادت ظاہر کرتے تو اب جناب دیکھیں اب اس پہ تھوڑا غور کریں انشاءاللہ تاکہ اللہ کرے کہ مقام صدیق سمجھا سکے کہ جبریل علیہ السلام نے میراج والی راج جو سواری پیش کی اس کا نام کیا تھا براغ براغ پیش کی تو اگر جبریل لائے تو براغ لائے اور ہجرت والی راج جب سواری کی ضرورت آئی تو صدیق نے اپنی جان پیش کی کہ حضور میں نے کندو پہ بیٹھ جاؤ یہ سواری دیکھیں وہاں براغ ہے یہاں خود بردی رضی اللہ کتنا بڑا مقام ہے کہ وہاں اللہ نے فرمایا براغ پونچی نیچی ہو جاؤ تاکہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو تو یہاں صدیق صدیق نے جب دیکھا کہ حضور پاؤں کے رکھ رہے ہیں اب اگلے حصے پاؤں پر رکھ رہے ہیں تاکہ قریش مکہ پاؤں نہ پیچھان لیں لیکن حضور قد خون مبارک انگلیوں میں جمع ہو رہا ہے تو حضور صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا آپ مہربانی کر کے میں بیٹھ جاتا ہوں میرے کندے پہ بیٹھ جائیں آج ابو بکر اٹھا کے لے جائے گا تو یہ مقام بھی صرف ابو بکر کو ملا ہے کہ حضور کو کندے پہ بٹھائے اور جبل سور کی چڑھائی چڑھ جائے آپ اکینے چڑھ کے پھر دیکھیں درہاں صدیق کا ایمان کبھی آپ اس چڑھائی پہ چڑھیں اکینے خالی ہاتھ اور پھر درہاں غور کریں کہ بوجھ بھی نبوت کا ہو جس کو اٹھانے میں اونٹنیا گردن ڈال کے بیٹھ جائیں جس سکل نبوت کو حضرت علی نہ اٹھا سکیں حضرت علی جیسا بدل من ابتال الاسلام یعنی جو اسلام کے بہادروں میں ہیں جو اسلام کے سب سے بڑے جرنیلوں میں ہیں اور سب سے بڑی قوی اور قبط والے لوگوں میں ہیں لیکن جب حضرت علی نے فرمایا کہ علی درہ نیچے ہو جائے اور میں تمہارے اوپر کھڑے ہوگی یہ تصویریں مٹا دوں تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے جب اپنا قدم نکھا میں کہا حضرت بس میں نہیں اٹھا سکتا میں کہا حضرت بس پہر با نہیں فرمائے میں تحمل نہیں کر سکتا حضرت علی اگر تم نہیں اٹھا سکتا میں بیٹھ جیا تو تم میرے کندے پہ چڑ جاؤ لیکن یہاں صدیق کا قبال دیکھیں کہ وہاں براغ سواری بنے اور یہاں خود ابو بکر سواری بنے اور کہیں گے یا رسول اللہ میرے کندے پہ بیٹھ جاؤ اور اسی طرح اب آگے آپ اسی غار کی رات کو اور حجرت کی رات کے تقابل میں غوث کریں کہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا رضی اللہ عنہ اور آپ نے حکم دیا کہ علی تم نے یہ کر رہا ہے کہ میرے بستر پہ سو جانا یہ بھی بڑی قربانی ہے ہم تو حضرت علی کے بھی غلام جاتے ابو بکر کے غلام اہل سنت والجواد والحمدللہ ہم تو صحابہ کے بھی غلام ہیں اہل بیٹھ وصول کے بھی غلام ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حاضر یا اس حضرت علیہ وسلم نے دو کام ایک تو میرے بستر پہ لیٹ جاؤ بیٹھ شادہ میں تاکہ کافر یہ سمجھیں کہ حضور ابھی آرام فرما رہے ہیں گھر میں لیٹے ہوئے در ادھر سے دیکھیں گے اس زمانے میں کوئی یہ تین تین دروازے تو نہیں تھے نہ گھروں کے لگے ہوئے نہ کمرے ساؤنڈ پر افتے ہو اگر کمرہ ہی ڈال دیتے تھے بس ٹاٹ ڈال دیا اب کسی نے دیکھنا ہو یوں کر کے دیکھ لیا جھری ہو تو اس سے دیکھ لیا تو وہ جب دیکھیں گے تو ان کو یہ تسلیح ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی ابھی گھر میں سو رہے ہیں تو ہم در آئے تمینان سے تھوڑا مکہ سے اور آگے نکل جائیں گے اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ ساری امانتیں ہیں میرے پاس مشرقین مکہ کی ان لوگوں نے میرے گھر میں رکھی دی امانتیں یہ کسی کا سونا کسی کا چاندی کسی کا درحم کسی کا دینا تو جب میں خیر سے انشاءاللہ حجرت کے لیے چلا جاؤں دی امانتیں سب کو پہنچا دینا حضرت کا کے حاضریہ سو اچھا اب اسی پہ تھوڑا سا توجہ کریں غور کریں شانت والی کی بھی بڑی بلند ہے جو نبی کے بستر پہ سویا ہے اس کا بھی بہت بڑا مقاب ہے اور ایک وہ ہے جو بستر والے کے ساتھ سویا ہے اس کا کتنا مقاب ہوگا یہ تو صرف بستر پہ سویا ہے نا بستر والا تو ابو بکر کی گود میں سویا ہے سیدنا ابو بکر علی اللہ تعالی کی گود میں سویا ہے اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کی امانتیں جو پیسے اور دولت والی امانتیں تھیں وہ علی کے سپرد ہوئی ہیں اور جو نبوبت والی امانت ہے وہ ابو بکر کے سپرد ہوئی ہے کہ تم یہ امانتیں پہنچانا اللہ نے فرمایا ابو بکر تم یہ امانت پہنچاؤ تمہارے دن میں یہ امانت ہے کہ تم میرا مدنی کی امانت لے کے چلو تم ان کی امانت آپ کی حفاظت کر کے غار میں اور پھر مدینہ لکھ شلو اور علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے جب میں جو ہے وہ امانتے ہیں مال ہے وہ پہنچا دیں گے اور اسی طرح تھوڑا سا غور کرو خطرہ اندر تھا یا باہر تھا اندر تو خطرہ ہی نہیں تھا کیا معنی؟ درہا غور کریں گے حدیث میں تو ساری باتیں سمجھا جائیں گے انشاءاللہ اندر خطرہ اس لیے نہیں تھا کہ کافر تو ساری رات باہر کھڑے رہے اگر انہوں نے حملہ کرنا ہوتا تو فارم حملہ کر دیتے لیکن کافر بھی جانتے تھے کہ چاتر چار دیوالی کا بڑا تحفظ ہوتا ہے کسی کے گھر میں داخلوں کے حملہ نہیں کرنا جب حضور باہر نکلیں گے تو ہم حملہ کریں گے لیکن حضور کے اندر داخلی ہوں حالانکہ تشمن ہیں ساٹھ قبیلوں کے ساٹھ جوان تلوارے لے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور حضور پاک جب تشریف لے گئے اپنے گھر مبارک سے دوبارے کھڑے ہوئے ہیں یہ تو پھر اللہ کی شان ہے نا کہ اللہ پاک نے آپ کو موجزہ عطا فرمایا کہ حضور پاک نے اپنے ہاتھ میں مٹی بھی اور اس پہ پڑا اور شاہت الوجود کر کے ٹھینکا اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اور وہ مٹی ساب کی آنکھوں میں پڑی جا وہ تو ہر طرف گڑے ہیں نا کمر کے گہرے ہوئے ہیں آپ نے ایک طرف پھیندہ نے پر میں صرف پھینکی آپ نے اب پہنچائی تو ہم نے ہیں اور سب کے چہروں پہ مٹی پڑی تو اب اندر جو ہے وہ تو امن میں ہیں اس لیے کھڑے رہے ہیں وہ تو این صبحوں کے وقت ہو گیا صبحوں کے دائم دیکھا غاضر کر رہے ہیں ابھی حضور سوئے ہوئے ہیں ابھی حضور سوئے ہوئے ہیں ابھی حضور سوئے ہوئے ہیں وہ تو نماز کا جب وقت ہوا تو مانا یہ ہے کہ اندر تو خطرہ ہی نہیں تھا خطرہ تو باہر تھا اور جہاں خطرے کا مقام ہے وہاں سندھی اس لیے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبوب اکر نے حضور کے ساتھ چلتے تھے تو کبھی تو ادھر سے آ جائیں پھر دوڑ کے ادھر سے آ جائیں پھر کبھی دوڑ کے آگے ہو جائیں پھر کبھی دوڑ کے پیچھے ہو جائیں یہ کیا خیال کرتے ہو کہنے لگا حضور خیال ہوتا ہے کہ میں تو دائیں طرح سے چلتا ہوں پتہ نہیں دشمن بائے سے تیر بار لے تو میں جلدی سے ادھر آ جاتا ہوں کہ وہ تیر مجھے لگے پھر میں کہتا ہوں پتہ نہیں دشمن ادھر بیٹھا پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہوں میں تو اس کی بھی یہ بھاگ رہا ہوں کہ پھر مدنی کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ لے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام جو اگر ملا ہے تو پھر یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو ملا اور خدا کی شان دیکھیں حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ ہم نے آپس میں فیصلہ یہ کر دیا حضور پاک نے فرما دیا تھا کہ ابو بکر بات سنو کٹھے نہیں چلنا یاد رکھو یہ اسباب پر عمل کرنا بھی اللہ کا حکم ہے ورنہ اللہ پاک ایک رات میں اپنے نبی پاک و میراج کرا سکتے ہیں تو مدینہ بھیجنا کونسا مشکلتا بھئی مدینہ مدورت اتنا قریب کھڑا ہے تو بسجد یک سابر آسمان یہ اقضی اسباب بھی تعلیم ہے کہ اسباب پہ عمل کرو توکر اللہ کی ذات پہ کرو جیسے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ اپنے اونٹ کا گھٹنا بھی باندھ دو اور پھر اللہ پہ توکر کرو یہ نہیں کہ اونٹ کو چھوڑ دو اور کہو جی میں بڑا بھو توکر اللہ یہ توکر نہیں تو اب دیکھیں تنا حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کرتے ہیں مکہ والے بڑے ہوشیار ہیں بڑے تیز ہیں پاؤں بڑا پیچھانتے ہیں تو اب ایک تو خیال یہ کریں گے کہ کٹھے نہیں چلیں گے کیونکہ کٹھے چل رہے ہیں اور دشمن آجے تو برد دونوں پکڑے گئے تو ہم ایسا کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھ کے چلیں گے کہ میں آگے جا رہا ہوں اور آپ کافی پیچھا رہے ہیں لیکن اتنا پیچھے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں اتنا زیادہ بھی علیہ دا نہ ہو جائے لیکن فرق ہوتا کہ اگر دشمن میرے آگے آجائے تو آپ کو نہ دیکھیں اور تمہارے آگے آجائے تو مجھے نہ دیکھیں اور دوسرا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھنا پاؤں کا اگلا حصہ رکھ لیا کبھی یوں رکھ لیا کبھی یوں رکھ لیا تاکہ ان کو پورا پاؤں کا نشان نہ ملے تو میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ تو حضرت صدیق فرماتے ہیں حضرت آگے تشریف لے گئے میں پیچھے جا رہا اور کہتے ہیں خدا کی قسمت جن قدرت یہ ہے کہ ایک کافر نکل آیا کدھر سے اور مجھے بھی پہچان لیا اور اس کے بعد فوراں مجھے کہتا ہے کہ ابو بکر وہ دیکھا نا اس وقت رات کا وقت صبح کا وقت تحجت کا وقت ہے اور یہ خلاف عادت مبارک ادھر ابو بکر کیسے جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ اچھے آپ ابو بکر ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا ایک آدمی آگے بھی مجھے جاتا ہوا ملوم ہے وہ کون ہے اب ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے لیے قیامت کا لبا کہ اگر بتا دوں تو رازِ نبوت افشاہ ہوتا ہے تو دشمن ابھی کٹے ہو جائیں گے سالے مکہ والے دوڑ کے آ جائیں گے اور اگر نہ بتاؤں بات غلط کہوں تو پھر بھی ابو بکر صدیق صدیق ہے صدیق کے دبان پر قذب کیسے آئے تو فورا اللہ دبارک وطال نے کہتے ہیں کہ میرے دیماغ میں بات ڈالی اور فورا حدث راجل یہدینی سبا السبیل فرمایا وہ ایک بندہ ہے انسان ہے جو راستہ دکھلاتا ہے حضور بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا حضور بھی تو صحیحہ تل بشر ہیں اور راستہ بھی تو دکھلا رہے ہیں نا اسلام کا اس میں کوئی شبو ہے حضور راستہ دکھانے کے لیے تو آئے ہیں کہ انہا حادہ سراتی مستقیم اہدین سرات المستقیم قل حادہ سبیلیتو الاللہ الابسیلت انا ومجتبانی تو اس لیے حضور آئی تو راستہ دکھانے کے لیے ہیں تو اس وقت بھی ابو بکر صدیق کی جب این یعنی جان عذاب میں آئی ہوئی لیکن پھر بھی زبان پھر قدم نہیں آیا صدق پھر قدم آئے کیسے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو جیسے رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے روشنی اور ظلمت ایک نہیں ہو سکتی اسی طرح قدم اور صدق بھی ایک نہیں ہو سکتا یا بات صدق ہوگی یا قدم ہوگی اور جس کو اللہ نے صدیق کہا ہو اس کی زبان پھر قدم کیسے آسکتے جس کا کام ہی صدق ہی صدق ہو اللہ جا اب صدق وصدق اولائق ہم المتقون تو اللہ دبارک و تعالی نے یہ مقام عظمت جو ہے یہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو قملا ہے اور اسی طرح دیکھیں کہ ساتھ جانے والے کون ہیں صدیق اور بعد میں خدمت کرنے والے کون ہیں حضرت صدیق کی بیٹی اچھا کھانے پہنچانے والے کون ہیں حضرت صدیق کی بیٹی خبر پہنچانے والے کون ہیں حضرت صدیق کا بیٹا اور جناب آپ کے اس راز کو چھپانے کے لیے کام کرنے والے کون ہیں حضرت صدیق کا غلام کہ جب آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا جاتے نہ خبر پہنچانے کے وہ بیش بکری آلے کے چل پڑتا تاکہ ان کے پاؤں پر بکریوں کے پاؤں آجائے اور پتہ لگے کہ کوئی کہاں گیا ہے یا نہیں گیا اور دوسرا مقام صدیق دیکھیں کہ نبی کے بعد جو محلہ برتبہ ہے صدیق کا صرف یہ نہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صرف یہ نہیں کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے بلکہ نہ ماننے کے باوجود دشمن کے دماغ میں بھی یہی بات ہے اس لیے ابو جہر لینڈ کمپنی جب ناکام ہوئی حضور چلے گئے وہاں حضرت علی نکلے تو اس نے کہا فوراں دوڑو ابو بکر کے دروازے پر نبی اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے گھر میں ہوں یعنی ان کے دماغ میں بھی یہ بات ہے کہ اگر اللہ کا نبی اپنے گھر میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہوں گے صدیق کے گھر میں ہوں گے اور اللہ کے نبی کا علم اگر مرنہ حضرت علی سے پوچھ رہے تھے کہ حضور کہاں ہیں بات کو سمجھیں ذرا غور کریں احالی سے رسول میں حضرت علی تو موجود ہے نا بستر پہ اٹھ کے کھڑے ہیں سامنے ان سے پوچھنے تھے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں لیکن ان سے نہیں پوچھتے سیدھا ابو جہاں لاتا ہے اور سیدنا ابی بکر کے دروازے پہ آکے کنڈی کھٹ کھٹ آتا ہے اور باہر کون نکلتی ہے بی بی اسمہ بنتا ابی بکر آپ کی بچی ہے اور ساتھ آٹھ سال عمر ہے بی بی اسمہ کی اور کہتا ہے کہ اینہ ابی اینہ ابی بکر کہاں ہے ابی بکر اور بی بی کہتی ہے اللہ اللہ جانتے ہیں کہ اس وقت ابو بکر کہاں ہوں گے دیکھو نا صدیق کی بیٹی ہے جھوٹ تو نہیں بولا نا اس وقت ابو بکر کہاں ہوں گے حضرت قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے ان کے انگریزوں کے دور میں جب انگریزوں کی مخالفت کا دمانہ تھا تو ان کے بارنٹے گرفتاری جاری ہو گئے کہ بھی وہ علماء حق کو جب گستار کیا جارا بڑی تفصیل کی بات ہے تو اتفاق ایسا ہوا کہ انگریزوں کے پولیس جو ہے وہ ڈھونڈتے 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 حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ اپنے مقام کے بجائے کسی اور مسجد میں قیام فرما تھے تو وہ بھی آخر پولیس والے تھے اور انگریز کی پولیس والے تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی مقام پہ آگئے جہاں حضرت قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ سے اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت تو وہ بدبقت آئے ان کو بھی رپورٹ تھی نا جی کہ آپ بالکل نفل پڑھ کے مسجد کے سہن میں کھڑے ہیں اور جہاں آپ نے رہنا تھا اسی طرف جا رہے ہیں اور سپائیوں نے گھر لیا اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ کوئی پہچانتا نہیں تھا اللہ کی شان یہ تھی کہ باہر کی بلیس آئی نہیں تھی نا بڑے بڑے ان لوگوں نے پورے حسیلے سے اور اپنے مرکز سے اور ہیڈ کوارٹر سے اور ہر جگہ سے ٹیم ام وائن کی پکڑنے کے لیے تو جو ٹیم آئی تھی وہ جانتی نہیں تھی ان کو پتہ یہ لگا تھا رپورٹ یہ تھی کہ اسی مسجد میں نواز پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی کوئی مکانیں جہاں رہتے ہیں تو اب حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے آگے خود پوچھا کہ بھئیو داڑی والے پولیس آئے سے نا مولوی قاسم نانوتوی کا پتہ کہاں ہے تو حضرت جہاں کھڑے تھے تھوڑا تین قدر بھٹکے ابھی تو یہی تھے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں تو وہاں سے تھوڑا سا ہٹ گئے ابھی تو یہی تھے تو انہوں نے کہا ہم لیٹ پہنچے حضرت تو نکل گئے پولیس والے واپس سے لگے ابو واپس جو لگے تھا حضرت تشریف لے گئے تو یہ جو بات ہی نے دیتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالی اس کو کہتے ہیں تعلیم ابراہیم علیہ السلام نے کہا حالانکہ بظاہر تو آپ نے بھی کہا کہ قذب ہے لیکن اللہ کے نبی تو جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں تو خیر بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے تو ابھی بھی اسما سدیق ربی اللہ تعالی کہتی ہیں کہ ابو جہل اللہ عالم اللہ جانتا ہے اس وقت ابو بکر کہا ہوں مجھے کیا پتا تو ابو جہل نے غصے میں آکے بدبخت نے تھپڑ مارا تو سب سے پہلا تھپڑ اگر کسی بچی کے موں پہ لگا ہے تو نبی کی محبت کی قربانی میں وہ بھی ابو بکر کی بیٹی کے چہرے پہ لگا ہے اور اس بدبخت نے اتنے زور سے مارا محرخین نے لکھا ہے کہ دائیں در تھپڑ مارا تو بائیں کان کی بالی جتینا وہ ٹوٹ کے دو جا اتنی پتھر اتنی زبردست چھوٹ کھانے کے بعد بھی اسما کی زبان نہیں کھلی کہا جہاں میں نے جانتی ہے تو ابو بکر کہا ہوں تو یہ مقام جو ہے وہ بھی صدیق کو ملا تو اس لئے اللہ کو بھی یہی ان کا لقب پسند تھا لقب صدیق اور لقب عطیق اور انشاءاللہ زندگی باقی کو باقی وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اما بعد برادران اسلام واجب الہترام دوستو بزرگو بھائیو عزیز نوجوانو خلفائر عاشرین کی عظمت ان کی منقبت ان کی شان کے بارے میں یہ سلسلہ دروس اللہ کی رحمت سے جاری ہے اور درس سابق میں ہم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل الامت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری امت میں سب سے افضل ہیں یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے الحمدللہ کہ اللہ دبارک و تعالی نے ساری امتیں جتنی پیدا فرمائی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یا شریعت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا رحمت للعالمین سرکار دو جہان سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک تو یہ بات سمجھ لیں کہ ساری امتوں میں سے افضل امت جو ہے وہ امت محمد مصطفی تمام انبیاء میں سے افضل سیدنا محمد مصطفی تمام امتوں میں سے افضل امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور کی امت میں سب سے افضل جو ہے وہ صحابہ غضبان اللہ علیہم اجوائی پھر اصحابے رسول اللہ میں سب سے افضل جو ہیں وہ مہاجرین انسار پھر مہاجرین انسار میں سب سے افضل جو ہیں وہ مہاجرین پھر ان مہاجرین میں سب سے افضل جو ہیں وہ سابقون ہیں وصابقون الاولون من المہاجرین والانسار پھر ان سابقون میں سب سے افضل جو ہیں وہ چار ہیں جو سب سے پہلے اصلاف لائے جن میں پھر سب سے اول جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر سیدنا ابو بکر اور بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں میں حضرت زیب رضی اللہ تعالی عنہ اور خواتین میں سیدہ خدیجت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ تو اب ان چار میں پھر افضل جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر ہیں تو اب اسی سے اندازہ فرمالیں کہ امتوں میں حضور کی امت افضل پھر امت میں صحابہ افضل صحابہ میں مہاجرین افضل مہاجرین میں صابقین افضل اور صابقین میں سب سے پہلے صدیق افضل قضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح آپ اندازہ فرمالیں کہ جیسے ایک بزرگ نے بطور مثال ہمیں سمجھایا کہ ایک آدمی آتا ہے وہ اعلان کرتا ہے محلے میں کہ جی میں کلی کرنے والا ہوں برطنوں کو جو کلی کرتے اب تو خیر دور بھی تبدیل ہو گئے برطن بھی تبدیل ہو گئے پرانے دور میں ہر آدمی اپنے برطن جو ہے سال میں ایک دفعہ دو دفعہ کلی کرا لیتے تھے کہ صاب بھی ہو جاتے تھے اور وہ برے اثرات سے بھی محفوظ ہو جاتے تھے تو اب آدمی آتا ہے اور ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ بھی یہ بندہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اللہ جانے اس کو کلی کرنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا لیکن بہرحال ایک آدمی ہمت کر کے ایک برطن جو ہے اس کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے وہ کہتا ہے دیکھیں جی آپ پہلی دفعہ آئے ہیں اور ہم بھی آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں بہرحال میں آپ کو اپنا برطن پیش کرتا ہوں آپ اس کو کلی کریں اور اس کی کلی دیکھنے کے بعد ہی پھر آپ کی دکان چمکے گی تو اب وہ اپنا پورا زور اسی پہ لگا دیتا ہے کہ بھی یہ میرا مادر ہے میرا نمونہ ہے اسی کو دیکھ کے تو بھاگی محلے والے آئیں گے تو جب وہ برطن اچھی طرح کلی کر کے دیکھتا ہے اور سب محلے والوں کی اس پہ نظر جاتی ہے تو کہتے ہیں واہ واہ بھی کبال ہو گیا یہ تو ایسا برطن تو پیدے بھی کسی نے کلی نہیں کیا ہے اب ساری بھاگ کے آ رہے ہیں برطن لارے ہیں اور اس کا کام ہو رہا ہے تو اسی طرح ایمان کے دل کی کلی کرنے کے لیے اس کی زنگ شرک و کفر کی اتارنے کے لیے اس میں نور ایمان داخل کرنے کے لیے جب سب سے پہلے نبوت کا اعلان میرے مدنی پاک نے کیا ہے تو اپنے دل کا برطن اول اول پیش کرنے والا صدیق تو پھر حضور نے کیسے مانجا ہوگا کہ پھر حضور نے بھی اس کو ایسا صاف کیا ایسا منکہ کیا مزکہ بنایا مصفہ بنایا محلہ بنایا اور پھر صرف اس کو صاف نہیں کیا مزکہ نہیں بلکہ آگے امت کے لیے مزکی بن گئے تو یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو سیدنا ابو بکر اور اسی طرح آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضور کے صحابہ میں جو اشرہ مبشرہ ہیں یعنی جن دس لوگوں کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی جنہوں کو حضور کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں بہت سے تو سارے صحابہ جنتی ہیں لیکن یہ بڑا احزاز ہے نا کہ اللہ کا نبی اللہ کی خبر دینے کے بعد ان کو کہے کہ تم جنتی ہو آپ حیران ہوں گے آپ غور کریں اور کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ ان اشرہ مبشرہ میں جن دس کو میرے محبوب نے جنت کی بشارت دی ہے ان میں سے پانچ جو ہیں وہ ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لائے یعنی اندازہ فرمائے کتنا بڑا احزاز ہے ابو بکر کا کہ اشرہ مبشرہ میں پانچ جو ہیں حضرت عثمان حضرت تلہا حضرت زبیر حضرت سعز اور حضرت عبد الرحمان بن اعف یہ پانچ اشرہ مبشرہ میں جو ہیں یعنی کہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام لائے یعنی جیسے حضور کے ہاتھ پہ پہلے صدیق اسلام لائے اور ابو بکرن فل جنہ کا خطاب پایا تو اللہ نے صدیق کو بھی وہ مرضوہ دیا کہ جو صدیق میں ہاتھ پہ اسلام لائے وہ بھی جنت کی مرضوے میں آگیا بشارت میں آگیا اتنا بڑا مقام جو ہے اور کسی صحابی کو نہیں ملا کہ اس کے ہاتھ پہ اسلام لانے والے پانچ مبشرین ابل جنہوں اور پانچ پتا ہے کون حضرت عثمان صاحب الہیاء حضرت تلہا حضرت زبیر اور حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمان بن اعف رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو یہ مقام بھی سیدنا ابو بکر کنے دا اور اسی طرح دیکھیں اللہ نے فضیلت تو ہر چیز کو دی ہے جیسے یاد رکھیں کہ زمانے میں میرے محبوب کا زمانہ افضل ہے اسی طرح آپ دیکھیں تو اللہ نے تاروں میں چاند افضل بنا دیا اللہ نے ہفتے میں جمعہ کو افضل بنا دیا اللہ نے سال میں یوم عرفہ کو افضل بنا دیا اللہ نے راتوں میں لیلت القدر کو افضل بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ امتوں میں صحابہ کو افضل بنا دیا اور حضور کے سارے صحابہ میں فرصدیق کو افضل بنا دیا قضی اللہ تعالیٰ عنہ وآل صحابہ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ خداوند قدوس کا نظام ہے کہ خلفاء راشدین سب کہہ دیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی بڑی شان ہے یہ اللہ کا نظام ہے دیکھیں میرا بھائی آپ غور فرمائیں کہ پیغمبر تو سارے شان والے رسول سارے شان والے ہمارا ایمان ہے کتابیں اللہ کی ساری شان والی ملائکہ سارے شان والے لیکن درہا غور کریں یہ اللہ کی تقسیم دیکھیں اللہ کی تقسیم کو بھلا کوئی روک سکتا ہے کبھی فنکو سے بھی جراغ بجھائے جا سکتے آپ غور کر کے دیکھیں کہ اس فرشتوں کا کتنی تعداد ہے کوئی نہیں جانتا اللہ کا قرآن ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوُ میرا بابو اللہ کا جو لشکر ہے فرشتوں کا اس کا عدد کوئی نہیں جانتا مگر اللہ لیکن ان میں فضیلت کس کو ملی چار اللہ کے ملائکہ بھی شمار ہیں لیکن فضیلت کس کو میری چار کو جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل اور پنچ میں کہا تو کسی کو نام بھی نہیں آتا یعنی جہاں کتابیں آپ کو کھول لیں یہی آپ کو چار نام بلیں قرآن میں جبرائیل اور میکائیل اور کہیں ملک الموت آگیا اسی طریقے سے اسرافیل آگیا تو اللہ نے اتنے کروڑ ہا در کروڑ ہا فرشتے جو ہیں ان میں فضیلت بخشی تو چار فرشتوں کو اللہ نے ایک سو تئیس کتابیں اتاری لیکن فضیلت ملی تو چار کو بھی نہیں کہ آج پوری امت پوری دنیا کے کتابیں کنگھال ڈالیں آپ بڑے سے بڑا تیر مالیں گے کیا نام نظر آئیں گے تورات انجیل زبور قرآن اور آپ کو کچھ نظری نہیں آتا تو اللہ نے ان کتابوں میں کتاب اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں ہمارا ایمان ساری افضل یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہیں لیکن اللہ نے جو شورت بخشی وہ ان چار کو بھی اور کسی کو نہیں مل سکی اچھا اسی طرح خدا کی قدرت دیکھیں اللہ نے کتنے پہاڑ پیدا کی ہیں لیکن پہاڑوں میں بھی شورت ملی تو چار کو بھی دی اب یہ اللہ کا نظام ہے کوئی بندو کا نظام تو ہے نہیں کہ پہاڑوں میں بھی چار پہاڑ ایک پورے سینہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا اسی طرح جبل احد جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب فرمایا کہ حضا جبلن یحب بنا ونوحب بنا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی اسی طرح علماء نے فرمایا کہ دیکھیں کہ غارِ حراہیں اور غارِ سو کہ جن کا ذکر جو ہے قیامت تک لندہ رہے گا وہاں قرآن اترا یہاں میرا مدنی محمد مصطفیٰ اترے وہاں اللہ بھی وہاں اترے نبی پر اور یہاں غارِ وَلِلَاد جو ہے ہجرد وَلِلَاد میرا مدنی اترا ہے تو ان چار پہاڑوں کو جو اللہ نے مقام بخشا ہے وہ کسی کو نہیں اب یہ اللہ کرنے جا اچھا دنیا میں دریاں اور نہریں کتنی ہوں گی صرف آپ بنگلہ دیش کی نہریں دریاں گرنے شروع کریں تو سکھیں جی درجہ وہ دریاں ہیں انٹرنیشیا میں جی درجہ وہ دریاں ہیں پانی ہی پانی ہے جزائر ہی جزائر ہیں اسی طرح اور بھی دنیا کے ملک ہیں جہاں دریاں ہیں ماشاءاللہ پانی ہم نے تو جو دیکھا ہے اس کی بات کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے سامنے آئے ہیں تو اب لیکن جو شورت ملی چار نہروں کو سیحان جیحان دجلا فرات پانچ بھی نہر کا مجھے نام بتائیں آپ ساری جدا میں ڈھونڈ ڈالیں ان چار کو اللہ نے عزت دی ہے سیحان جیحان دجلا فرات اب جناب ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ تو سارے شان والے لیکن ان صحابہ میں سے پھر اللہ نے جو عزت بخشی وہ چار کو بھی دی ہے ابو بکر عمر عثمان جو ان کو ملی رضوان اللہ علیہ ماجوائین وہ کسی کو نہیں ملی اچھا اور آگے جائیں کہ ان کے بعد اللہ نے آئمہ فطح میں سے جو شورت چار آئمہ کو بخشی ہیں پھر کائنات میں کسی پانچ میں کو نہیں ملی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شابی رحمت اللہ علیہ امام محمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے فہول علماء لوگ پیدا ہوئے لیکن ان چار سے اپنے آپ کو باہر نہ نکال سکے ایک ہوتی ہے میرا بھائی کہنے کی باتیں ایک ہوتی ہے حقائق واقعہ یعنی جو جس چیز کا اب میرے سامنے مثلا قرآن شیف رکھا اس کا کیا انکار ہو سکتا ہے ایک واقعہ ہے حقیقت ہے حقیقت ثابتہ ہے اس کا کیسے انکار کریں آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے بڑے بڑے معرق پیدا ہوئے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے بڑے بڑے علاماء فہاماء بڑے بڑے فہول علماء پیدا ہوئے ہیں لیکن اب دیکھو امام ابو یوسف کو دیکھیں وہ خود کوئی چھوٹا آدمی ہے امام محمد کو دیکھیں امام زفر کو دیکھیں کتنے بڑے لوگ ہیں امام نبوی کو دیکھیں بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں لیکن کوئی آدمی ائمہ اربا سے باہر نہ جا سکا آپ کوئی کتاب کھول لیں تفسیر کی کتاب کھول لیں آپ کوئی حدیث کی شرعہ مبارک کھول لیں آپ کوئی کسی یا نیم بڑے سے بڑی علمی کتاب کو کھول لیں مثلا تفسیر ابن کثیر تو مکہ میں عام ملتی ہے وہ تو آپ انشاءاللہ دیکھ بھی سکتے ہیں پڑ بھی سکتے ہیں اللہ کی نامت سے آپ دیکھیں کہ حالانکہ ابن کثیر خود بہت بڑا محدث ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کو چھوٹا آدمی نہیں ہے خود بہت بڑا مفسر قرآن ہے اور جس کی تفسیر کو اللہ نے یہ رنگ دیا ہے کہ پورے عالم میں پڑی جاتی ہے حنفیوں کا مدرسہ ہو تو ابن کثیر پڑی جاتی ہے مالکیوں کا مدرسہ ہو ابن کثیر پڑی جاتی ہے حملیوں کا مدرسہ ہو ابن کثیر پڑی جاتی ہے یہ قبول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ جس کی کتاب میں جس کی کلام میں قبول فرمالے تو پھر مچھیوں کے دل میں بھی محبت ڈال دیتے ہیں بندے تو بندے رہ گئے نا آپ دیکھیں اتنا بڑا آدمی اچھا مفسر قرآن ہے محدث ہے پھر سب سے اپنے دور کے عظیم محرخ ہے تاریخ میں بھی ابن کثیر کا ایک مقام ہے لیکن جب کوئی مصرح لکھے گا تو کہے گا کہ ہاں امام شافی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اور اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ پھر اللہ نے ان کو کیسا مقام بخش ہو تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ بعد میں علماء پیدا نہیں ہوئے ہوں گے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے لیکن ان سب نے یا تو وہاں فقہ حنفی تھی تو انہیں کہا جیئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فقہ کے مسئلے کے اندر یہ تحقیق ہے یا فقہ شافی تھی یا مالکیہ تھے یا حنابلہ تھے رحمت اللہ علیہم اجمعین اللہ ان سب پہ کروڑ رحمتیں فرمائے لیکن جیسے یعنی محمد مدنی کے یاروں میں اللہ نے چار کو شورت بخشی ہے پھر اسی طرح اللہ نے ائمہ فقہ میں بھی چار کو شورت بخشی ہے پانچ میں کو وہ مقام نہیں مل سکا آپ حضور کے صحابہ کی چار کی تعریف کریں تو کسی کی توہین ہوگی نا امام تو ہمارا سب پر ہے لیکن جو عزت و عزبت خلفائے راشدین کو بھی نہیں ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی کو بھی ہے یعنی آج آپ دیہاتوں میں چل جائیں چھوٹی چھوٹی دیہاتوں میں تو لکھا ہوگا اللہ محمد ابو بکر عمر عثمان علی یہ اللہ کی شان ہے اللہ نے دلوں میں ڈالا ہے جیسے آپ کے حیدر آباد میں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ تکریم میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں جو چار مینہ رہے اور مکہ مندل ہے اور مدینہ مندل ہے تو اسی سے میں نے میرے ذہن میں آیا تھا جو بات کی اور پھر وہاں کے الحمدللہ اخبارات میں بھی اسے بڑی اہمیت دی اللہ انہیں جزائے خیر دے میں نے کہا اصل بات یہ تھی کہ نظام یہ بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ میرا عقیدہ کیا ہے بتانا یہ چاہتے تھے کہ میرا تعلق جو ہے وہ مکہ مدینہ سے ہے ابو بکر عمر عثمان علی سے ہے اور نہ چار مینہ رہے بنانے کے وجہ تین بنا دیتے پانچ بنا دیتے چار کیوں بنائے کوئی بات تو ہوگی آخر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج بھی مسجدوں میں یا ایک مینہ رہے ہوگا جو توحید کی علامت ہے یا چار ہوں گے یہ ابو بکر عمر عثمان علی کے ماننے کی علامت ہے تاکہ لوگوں کو بتا جبے کہ یہ مسجد اہل سنت والجواب کی ہے یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اس کو کون بدل سکتا ہے آپ مجھے بتائیں آج نعوذ باللہ ہم کسی کی توہین کسی کی شان میں کمی کر کے شان نہیں گٹا سکتے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہماری اپنی آقمت خراب ہو جائے اچھا اسی طرح تھوڑا سا غور کریں پھر کہ پھر اللہ دبالک و تعالی نے جیسے کہ چار ملائکہ میں پرشتوں میں چار افضل پھر چار میں سب سے زیادہ شان ایک کو ملی جبرائیل پھر وہ مکائب کو بھی نہیں ملی کہ تمام انبیاء تک وحی لانے والے قوڑ ہیں جبرائیل جانے غور کریں کہ اللہ کے فیصلے ہیں میرے عزیز ہم مانتے ہیں کہ میرا اللہ جو چاہتے ہیں اور اللہ کے ہر عمر میں حکمت ہے ملائکہ میں ان چار میں سے پھر ایک کو شہدت ملی ابو بکر چار پہاڑوں میں سے پھر ایک پہاڑ کو لوگوں نے یاد رکھا جبل احد اور اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار صحابہ میں سے پھر ابو بکر کو جو مقاملہ اور چار آئیمہ میں امام ابو حنیبہ کو جو مقاملہ وہ کسی کو نہیں یہ اللہ کی شان یہ اللہ کے فیصلے ہیں اللہ دبارک و تعالی کی رحمتیں ہیں اللہ دبارک و تعالی کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا ہے ورنہ ہم احترام سب کا کریں گے اور کسی کی شان میں قطعی طور پر اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کے بارے میں ایمہ محدثین کے بارے میں ایمہ مجتہدین کے بارے میں ایمہ فقہا کے بارے میں اولیاء اللہ کے بارے میں یا علماء کے بارے میں برائی کا کرنا تو بڑی بات ہے سوچنا بھی اپنی آقبت خراب کرنے کے برابر ہوتا ہے اللہ محفوظ رکھے اور اللہ ہم سب کو سب کا عدب اور احترام کر رہی توفیق عطا پر تو اب اسی طرح دیکھیں جی کہ یہ شان ہے جیسی علماء نے فرمایا کہ ستاروں میں چاند افضل ہے اسی طرح دنوں میں ہفتے میں جمعہ افضل ہے اور سال میں عرفہ افضل ہے راتوں میں لیلت القدر افضل ہے مہینوں میں مفضان افضل ہے امت میں حضور کی امت افضل ہے پھر امت میں صحابہ افضل ہے اور سب میں پھر صدیق افضل اور اسی زمن میں الحمدللہ اور یہ بات صرف ہم نہیں کہتے بلکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی جب پوچھا گیا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر کہ اللہ کے نبی کی امت میں نبی کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور سابقہ درس میں میں نے ارس کیا تھا کہ اللہ نے دیکھیں کہ لیلت الحجرہ جو ہے ایک لیلت المیراج تھی اور ایک لیلت الحجرہ جس پہ ہمارا درس الحمدللہ چل رہا تھا اور جس پہ ختم ہوا تھا اب ان دون مراتوں کو سامنے رکھیں میراج والیراد حضور پاک کی جسد مبارک کی جو امانت ہے وہ کس کے سپرد ہوئی جبریل کے کیوں سب سے بڑا امین اللہ کے فرشتوں میں جس کا خاص لقب آیا امین نَدَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَا قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ اللہ پاک نے فرمایا میرا بابو بیے بکرو جو امانت والا ہے بولے کہ قرآن اترا تیرے دل مبارک میں اسی طرح جبریل امین کہایا کہ اللہ کے نبی کو کس نے پڑایا فرمایزی قُوَّتٍ اِنْدَلِ الْأَرْشِ مَكِينَ مَطَاعِن سَمَّا أَمِينَ امان سے کہیں جبریل فرشتے تو سارے معصوم ہیں سارے پاک ہیں لیکن جو سب سے امین تھا جو سب سے افضل تھا اسی کو میرے مدنی کی خدمت کا موقع ملا کہ تم براغ لے کے جاؤ تم محمد مدنی کو جگاؤ تم براغ پہ سوار کرو تم لے کے مسجد اقصہ میں آؤ تم وہاں اعلان کرو تم وہاں محمد مدنی کو مسلح پہ کھڑاؤ اور اس کے بعد پھر ان کو میراج کے لیے آسمانوں پہ لے کے آؤ اللہ نے سب سے افضل پر شرف جو ہے ملائکہ میں جبریل کو بخشا اور ہجرت کی رات یہ شرف جو ہے صدیق کو بخشا تو جیسے وہاں جبریل سارے ملائکہ میں نمبر لے گیا یہاں صدیق سارے صحابہ میں نمبر لے گیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجبر اور اب عزب پہ غور کریں حضر شاہی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب بات کہتے تھے فرماتے تھے کہ بھائی کتابوں میں لکھا ہے حالانکہ صحیح احادیث مبارک میں تو صدرت المنتحہ تک کا ذکر آتا ہے لیکن بعد نمائیات میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ نے پھر اپنے نبی کو اور بھی ملکوتات السماوات والرد کی سیر کرائی اور جبریل رکھ گئے تو شاہی فرماتے تھے کہ جبریل رکیا اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ ختم نبوت کے مسئلے پر جب سب جماعتوں کا اتفاق ہوا تھا تو جو اس زمانے میں کیونکہ جب ختم نبوت کا مسئلہ مشترک تھا تمام علماء اے دے بند کیونکہ اللہ نے ختم نبوت کا اعزاز جو ہے وہ سہرہ جو ہے وہ بھی علماء اے دے بند کو اللہ نے رصیب کیا تھا اسی لئے شورش کاشوینی نے ایک بڑی عجیب بات کی تھی اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے اس نے کہا کہ ختم نبوت کی تحریح جو چلی تھی علمہ انور شاہ کشمیری کے علم سے چلی تھی اور بن نوری کی یا پہ آکے ختم ہو آخری مجلس عمل کے سربراہ حضرت یوسف بن نوری تھے تو بن نوری کے آخر میں یا آتی ہے انور شاہ کے عمل میں علم آتا ہے ابتداء علم سے ہوئی تھی اور انتہا یا پہ ہو گئی اور یہ سارا شرف و عزاج جو تھا اللہ نے علماء دے بند کو نصیب فرمایا باقی علماء نے بھی کام کیا اللہ سب کی محلت قبول کر ہمیں تو کسی سے اعتراض نہیں ہوتا الحمدلہ اچھا خدا کی شان ہے کہ ختم نبوت کے مثل میں بریلوی عدلات بھی کٹے ہوتے تھے شیعہ بھی کٹے ہوتے تھے کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ تو سب کے نزدیک متفق علی عقیدہ تھا اس لیے اس زمانے میں یعنی پرانے دور میں بڑے بڑے جو ان کے علماء تھے عبدالحامد بدائیونی تھے اسی طرح بعد میں پھر صاحب زادہ فیض الحسن آئے اور بھی بزرگ ہوں گے جن کا نام مجھے نہیں آتا جو میں نے سنا کچھ نورانی حضرات میں سے تھے اچھا مفتی صاحب کے دور میں خود نورانی صاحب تھے تو اسی طرح اور اس کا شمسی شیعہ میں سے تھا اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے سب متفق تھے تو ایک آدمی نے پوچھ لیا بعد میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو نورانی صاحب یا وطنی ان کی جماعت کا کوئی بندہ شاہ جی کو چھوڑ گیا تو شاہ جی سے کسی نے پوچھا کہ جناب ختم نبوت پہ آپ لوگ بڑے کٹھتے لیکن وہ نورانی پارٹی کیوں چھوڑ گئی ان نے کہا یار یہ نوری ہمیشہ بے وفا ہوتے ہیں میرے نانے کو بھی جبریل چھوڑ گیا تا یہ ہمیں چھوڑ گیا کوئی نئی بات تو نہیں کی ان نے فرمایا کوئی نئی بات تو انہوں نے بھی نہیں کی نوری ویر سے چھوڑ دیتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ جبریل نے تو ایک مقام پہ چھوڑ دیا لیکن صدیق نے قبر تک بھی ساتھ نہیں چھوڑ دیا یہ مقام پھر صدیق کو لے گا وہ تو ایک حد پہ پہنچ گئے لیکن ابو بکر نے نہ غار میں ساتھ چھوڑا اور نہ مزار میں ساتھ چھوڑا اور میرے مدینے بھی کیسے ساتھ نہیں پایا فرمایا انتا صاحبی انتا صاحبی فی الغار وال الحوض غار میں بھی تو میرا ساتھی ہے اور حوض پر بھی تو میرے ساتھ کھڑا ہو یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور کسی کو نہیں اور اسی طرح اگر آپ عظمت صدیق کا اندازہ لگائیں اور لیلت المیراج اور لیلت الحیرت کو سامنے رکھیں تو دونوں میں درہ فرق ملاحظہ فرمائیں کہ وہاں جبریل آتا ہے میرے مدنی کو جگانے کے لیے اور حجرت والی رات میرا مدنی آتا ہے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ بلانے کے لیے یعنی مقام کا اندازہ کریں جبریل حضور کے دروازے پہ آ رہا ہے اور حضور صدیق کے دروازے پہ آ رہا ہے اور اس کے بعد جبریل نے حضور کے لیے براغ پیش کی لیکن ابو بکر نے تو اپنی جان پیش کی میراج میں حضور براغ پہ سوار ہو کے گئے حجرت والی رات حضور ابو بکر کے کندے پہ سوار ہو اور آج آپ تو مکہ میں لیتے ہیں نا میرا بھائی اگر یہ تقریر میں کسی اور ملک میں کروں تو ہو سکتا ہے ان کو بات سمجھ آئے نہ آئے لیکن آپ تو مکہ میں لیتے ہیں ایک دن تو حمد کر کے ترہاں غار سوار پہ چڑھیں اور اس کے بعد پھر میرے صدیق کے ایمان کو اور شجاعت کا دل میں تصور لائیں کہ سکل نبوت کا ہو بوجھ نبوت کا ہو اور کندے پہ اٹھا کے جوان غار پہ چڑھ جائے اسی لیے ایک آدمی نے جس کے دل میں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت تھا چونکہ یہ فتنہ جو ہے سیدنا عثمان کے دمانے سے شروع ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ہر فتنے سے محفوظ فرمائے تو اس دور میں سے ہی اللہ تبارک و تعالی رحمت کرائے کہ یہودیوں نے اپنا فتنے کا بیج جو تھا وہ ڈال دیا تھا تو سب سے پہلے یہ چڑھتے چلتے چلتے تو ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اسے پوچھا کہ یا علی مہین آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے صحابہ میں چونکہ اس کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ بھئی سب سے بڑا عالم تو حضرت علی ہے چونکہ ایک روایہ تھا کہانا مدینہ العلم والی البابوحا وہ یہ روایہ صحیحت کے دروادے پہ نہیں پہنچتا یا عباد علی نے کہا اگر صحیحت کے دروادے پہ پہنچ بھی جائے تو علی ان باب ان من بفوا بھی ہا یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی دروادہ ہوتا ہے شہر کا تو حضرت علی بھی دروادہ ہو اس میں کوئی شک ہے ہمیں حضرت علی کے شام سے کیا گھیلا ہے حضور نے فرمائے اکدھا کمالی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس سمجھ گئے یہ مجھ سے جو پوچھنے آیا ہے بطور خاص ملوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں سیدنا ابو بکر کے لئے کچھ مہل ہے تو جب حضرت علی پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر وہ بڑا کچھا ہوا وہ نے کہا جی حضرت علی بکر انہیں تو بہت تھوڑی سی روایتیں کی حدیث مبارک میں کچھ روایتیں قلیل روایہ ہیں تو وہ بڑے عالم کیسے ہو گیا تو حضرت علی بھی تو سمجھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی بھی یہ حدیث کا تمہیں پتہ ہے کہ اگر امام بنانے کا وقت آئے اور بہت سارے مولوی کھڑے ہوں کاری کھڑے ہوں علماء کھڑے ہوں تو ہم کیا دیکھیں گے کہ نماز وہ پڑا ہے جو بڑا قاری ہو جو بڑا عالم ہو تو اگر حضرت ابو بکر بڑے عالم نہ ہوتے تو حضور اپنے مسلح پہ کھڑا کرتے تو اگر صرف احادیث کی روایت کرنے کا نام ہی اگر علم ہوتا تو حضرت ابو حرارہ کو بلا کر مسلح پہ کھڑا کرتے لیکن حضور نے حضرت ابو بکر کو کیوں کھڑا کیا بڑا عالم کیوں تھا کہ اس میں فقہ تھی اس میں سمجھ تھی کہ جب علی اوم اکملتو لکم دینکم آیا تطری جب اذا جاء نظر اللہ کی سورة تطری سارے صحابہ خوشیہ منا رہے ہیں ابو بکر رو رہے ہیں صحابہ نے آکے پوشا ابو بکر عجیب بات ہے اللہ نے دین مکمل کر دیا نعمت تمام کر دی مدد آگئی فتح آگئی خوش ہونے کا موقع ہے فرمایا جو اللہ نے مجھے تفقہ نصیب فرمایا ہے جو اللہ نے مجھے سمجھ نصیب فرمائی ہے قرآن کی وہاں تمہارا علم نہیں پہنچا اس میں اشارہ ہے کہ اب حضور کی وفات کے دن قریب آگئے حضور کے فراد کے دل آگئے حضور ہم سے جدا ہونے والے ہیں میں تو حضور کے فراد کو رو رہا ہوں انہیں کہا جی بات اس میں فراد انہیں کہا جسے کام کے لیے کوئی آتا ہے جب کام مکمل ہو جائے تو پھر چلا جاتا ہے تو اللہ کے نبی جس دین کے لیے آئے دین تو پورا ہو اللہ کے نبی آئے اسلام پھیلانے کے لیے اسلام تو پھیل گیا مدد آگئی مکہ فتح ہو گیا فوجوں کی فوجیں اسلام میں آ رہی ہیں اب حضور کی یہاں ضرور ہے تو معنی ہے کہ اب حضور کے جانے کے دن آگئے تو یہ علم ابو بکر کو تھا جو اور صحابہ کو نہ ملا یا پھر حضرت عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نصیب ہوا تو عالمكم بے کتاب اللہ ابو بکر ہوئے تو وہ چھپو کہ حضور نے کہا ابھی یہاں تو کوئی بات نہ بن سکی میں حضرت عبو بکر کے بارے میں چاہتا تھا کہ کوئی بات حضرت علی فرمائے گا حضرت علی نے تو ان کو اور بڑھا دی اور شان بڑھا دی اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ یہ شرائط جو ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کی جیسے کتابوں میں ہیں اسی طرح اہل کشیوں کی کتابوں میں بھی ہیں مللہ حضر الفقی میں بھی باقیدہ یہ ان کی بڑی معروف کتاب ہے اس کے اندر بھی باقیدہ ان نے یہ شرائط لکھے ہیں کہ عالم کون بنے گا ان نے کہا اگر انہیں کہا اگر دونوں قاری ہوں اگر دونوں قاری بھی ہیں تو اب کس کو امام بنائیں جو بڑا بزرگ ہو عمر میں زیادہ اس کو امام بنائیں اچھا خدا کی شان ہے دونوں قاری بھی ہیں دونوں بوڑے بھی ہیں دونوں عالم بھی ہیں تو کیا کریں انہیں کہا حسنکم وجہن پھر اس کو عبام بناو جس کا چہرہ اچھاؤ ان کی کتابوں میں بھی وہ شرائط موجود ہیں جو اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں تو اب معنی یہ ہوا کہ آخر ابو بکر میں یہ صفات تھی تو حضرت میں فرمائنا کہ مروع با بکرن فلیسلی بالناس اور اسی طرح حضرت لکھنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کرو رحمتیں فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کہ جب حضور کو اللہ نے حکم دیا تو حضور نے ابو بکر کو امام بنایا اور جب امام بنایا تو وہ جگہ جگوں میں افضل وہ جماعت جماعتوں میں افضل کے نماز پڑھنے والے کونیں صحابہ ہیں یا اہلِ بیتِ رسول اللہ ہیں اور ابو بکر کو نماز کی امامت کے حکم دینے والے نبیوں میں افضل فرمایا جب حکم دینے والا بھی افضل وہ مسجد بھی افضل وہ مقتدی بھی افضل تو پھر ابو بکر کی افضلیت میں کیا شب ہوگا کسی کو تو اب اُوز نے دوسرا سوال کیا اُوز نے سوچا کہ بھئی اس طرح تو کعب نہیں بنتا ہے ہم یہ سوال پوچھ لوں تاکہ کس پہ حضرت علی جواب نہیں دے سکیں گے اُوز نے کہا اچھا حضرت صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہیں کیونکہ حضرت علی تو بہادری میں مشہور تھے بطل من ابتال علیہ السلام یا حضرت خالد الولید حضرت اکرمہ حضرت علی رضواللہ علیہم اجمعین یہ تو بہادری میں اور شجاعت میں یعنی ضرب المصل تھے حتیٰ کہ کبھی کبھی جنگ ہوتی نہ تو مقابلہ ہوتا مباردہ ہوتی حضرت علی ملے مدری پاک کو اتنے محبوب تھے آپ فرما دے تم ہر بات میں اپنے آپ کو آگے کر دیتے یعنی حضرت چاہتے کہ یہ دشمن کے سامنے نہ جائے محبت کی بات اور حضرت علی سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے رضی اللہ تعالی عنہ تو اس نے یہ دوسرا سوال کیا بڑا سوچ کے کہ من اس جع الناس بہادر کون ہے حضرت علی نے دیکھا فرما ہے ابو بکر اب وہ حیران ہوں کہ اس نے کہا حضرت ابو بکر آپ سے بھی بہادر ہے چونکہ اس نے کہا حضرت علی تو خوش ہوں گے نا کیونکہ حضرت علی کی جواد کا بن رہا ہے نا جانتے نہیں تھے کہ حضرت علی تو اتنی محبت کرتے ہیں صاحب ابو بکر علی اللہ تعالی عنہ جتنی حضرت کرتے ہیں ان کے دلوں میں تو کوئی نقص ہے ہی نہیں ان کے دل تو صاف ہے جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ ہے کرنے ایک ہی مشعل کی ہے کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان علی ایک ہی شما کی بہفر ہے نا ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں یعنی بیعت بار اسلام مردہ تو مرتبہ میں ابو بکر ہنچے ہیں شاعر کا مانا یہ نہیں نعوذ باللہ کے مردے میں چاروں برابر ہو گئے مرتبہ تو اسی طرح ہے جیسے ترتیب ہے مانا اسلام میں کہ ایک آدمی ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے جیسے سب نبیوں پر حبارہ ہی مان ہے لیکن پھر نبیوں میں شان ہو گا اس لیے شاعر نے اس کو اپنے انداز میں کہا کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں اور اس کے بعد اندازہ کریں اللہ تعالیٰ رحمت فرمایا کہ کتنی بڑی شان ہے کہ حضرت حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اشجان ناس بھی ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو وہ تو نے کہا حضرت ابو بکر آپ سے بھی بادر انہوں نے کہا انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے انہوں نے کہا حضور پاک نے قابت اللہ میں بط مٹانے کے لیے مجھے حکم دیا تھا کہ علی تم بیٹھ جاؤ تو میں تمہارے اوپر کھڑے ہو کہ یہ تماسیلی اور یہ بت یہ تصریریں یہ مشرقین جیتے ہیں نا جاہل جنہوں نے قابے کے اندر اپنے بڑے بڑے بط بنا رکھے تھے اور پھر تصریریں بنا رکھی تھی سیرنا عیسیٰ علیہ السلام بیبی مریم علیہ السلام سیرنا ابراہیم علیہ السلام جیسے آجا ہمارے جاہل آپ نے نہیں دیکھئے ماشاءاللہ ہر گھر میں پیر کب ہوتا ہے گاڑیوں میں پیر کی تصریر لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ کہ وہ نے کہا جی اپنا ایک دفعہ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا دیکھا تو سامنے درائیور کے بڑی خوبصورت چوکٹھے میں جناب ایک پیر کی تصویر لگی ہوئی اور اس پہ ہار ڈالے ہوئے تو میں نے درائیور سے پوچھا میں نے کہا بھی یہ آپ کے کوئی بزرگ ہیں میں نے کہا نہیں یہ ہمارے پیر صاحب ہیں تو میں نے کہا گاڑی میں کیوں تصویر لگا میں نے کہا جی اس کی برکت سے حادثہ ہی نہیں ہوتا میں نے کہا پیر صاحب خود زندہ ہے یا فوت ہو گئے کہتے ہیں وہ تو فوت ہو گئے میں نے کہا آپ نہیں موت سے نہیں بچا سکے تیری گاڑی کو کیسے بچا رہے ہیں موت سے خود تو مر گئے مجھے تو پتہ تھا میرے علاقی کہی وہ پیر تھا مجھے پتہ تھا کہ وہ مر گیا ہے میں نے کہا پیر صاحب زندہ ہے مر گئے کہتا ہے نہیں جو تو مر گئے انہوں نے کہا جو خود مر گئے تو تیری گاڑی کو حادثے سے کہہ بچائیں گے بدبخت آدمی تم نفع نقصان کا بالک تصویر کو سمجھ رہے اس سے بڑا شرک اور خفر ہے اللہ معاف کر حضرت لوگوں نے انگوٹیوں میں انگوٹیوں میں اپنے مرشدوں کی تصویریں سٹھ کرائی رہی ہیں اور جب نماز ہوا اس کو چومیں گے انہا لیلہ و انہا علیہ الراجع اس سے بڑی خلافات آپ بتائیں دنیا میں بارحال جب اس نے پوچھا انہوں نے کہا کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ علی بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا تو حضور پاک نے جب قدم رکھت میں نے کہا قطن قطن یا رسول اللہ بس بس حضور میں نہیں برداش کر سکتا میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا حضور نے فرمایا اچھا علی ایسا کرو کہ تم نہیں اٹھا سکتے ہو تو میں بیٹھ جاتا ہوں تم میرے کندے پر کھڑے ہو کے مٹھا دوں لیکن انہوں نے کہا بہادر تو وہ ہوا تین ویل پہاڑ چڑ جائے وہ بہادر ہوا کہ میں بہادر ہوا حضور نے کہا بھی ہاں بات تو ٹھیک تو اس لیے ذرا اب غارے یعنی شبِ مراج اور شبِ حجرت کو دیکھیں شان دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے ہیں تو حضور کے بستر پہ اپنا جو ہیں وہ حضرتِ علی ہیں بستر والے کے ساتھ محمدِ مصطفیٰ کے حضرتِ صدیق آپ غار میں پہنچیں آپ وہاں درہ غور فرمائیں جب غار پہ گئے تو حضرتِ صدیق نے عرض کیا کہ آرسولہ ٹھہر جائیں چونکہ بتا نہیں ہے تو مدتوں کی غاریں ہیں پہاڑوں میں کون آتا ہے کون رہتا ہے یہاں ہو سکتا ہے کہ غار میں اندر کوئی موزی کوئی حشرات کوئی چیزیں کوئی ایسی خطرناک چیزیں ہوں جو آپ کی تکلیف کا باعث بنیں تو آپ ٹھہر جائیں میں ذرا اندر جا کے صاف کر لوں تو حضرتِ عبو بکر داخل ہوئے غار کو جھاڑا صاف کیا اور اس کے بعد کہا کہ حضور اب آپ نشیف لے آئیں تو علماء نے لکھا کہ ذرا اسی پہ غور کر لو کہ دنیا کے پہاڑ کی غار میں جب صدیق داخل نہیں ہوا تو نبی داخل نہیں ہوا تیرے دن والی غار میں اگر صدیق کی محبت نہ آئے تو نبی کی محبت کہاں سے آئے اچھا اسی طرح دیکھیں دیکھنا جی اللہ سے دعا کریں اللہ دشمنی سے بچائے دعا کریں اللہ پاک دشمنی سے بچائے اللہ تحاصد سے بچائے اللہ حسد سے بچائے اللہ بغد سے بچائے اللہ دبارک و تعالی بلا وجہ کی اداوتوں سے بچا لے برنا لوگ تو پھر جو دشمن ہوتا ہے نا اس کو پھر فضیرت میں بھی واعب نکالتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ معاف کرے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے مخالفین میں کسی نے چٹ لکھی ہمارے ایک مزرگ کو کہ جی آپ اتنا بڑا زور سے بیان فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے حضور کا بوجھ اٹھایا اور حضور کو غار پہ پہ پہنچایا اور پہاڑ پہ چڑ گئے اور پہاڑ پہ چڑ گئے تو یہ کونسی بدولت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث میں موجود ہے راکِ باللہ ہمارے آپ گدہ پہ بھی چڑے ہیں تو جب آپ گدہ پہ چڑ سکتے ہیں ابو بکر میں بھی بیٹھ گئے تو کیا ہو گیا دیکھو نا جب عدابت ہو نا تو پھر آدمی اسی چیز کو غلط پہلو میں لے جاتا ہے اور جب محبت ہو اسی لئے کسی نے کہا تھا نا جی کہ تأصب کی نگاہوں میں نیوسف بھی حسیت ہے اگر دل میں تأصب آ جائے تأصب کی نگاہوں میں نیوسف بھی حسیت ہے اور محبت کی نگاہوں میں تو زنگی محجبیت ہے اصل بات محبت کی ہوتی ہے تو ان سے بزرگ نے جب سنا ان نے کہا کہ بالکل میرا بھائی جیسے حدیث میں ہے کہ حضور ابو بکر کے کندے پہ سوار ہوئے ہم اس کا انکار نہیں کرتے اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضور نے بغل پہ بغلا پہ یعنی خچر پہ بھی سواری کی حضور نے اونٹنی پہ بھی سواری کی حضور نے گھوڑے پہ بھی سواری کی حضور نے گدہ پہ بھی سواری کی ہم تو کسی حدیث کا انکار نہیں کرتے ہمارا تو ہر حضور کے فرمان پہ کندر خم ہے لیکن بات سوچ لو تم نے ہماری بات کو سمجھا نہیں ہے یا سمجھنا نہیں چاہتے ہو ہم کہتے ہیں جس اونٹنی پہ حضور چڑے ہیں وہ ساری دنیا کی اونٹنیوں میں افضل ہے جس گھوڑے پہ حضور چڑے ہیں وہ ساری دنیا کے گھوڑوں میں افضل ہے جس خچر پہ حضور چڑھے ہیں وہ ساری دنیا کے خچروں میں افضل ہے اور جس گدہ پہ حضور چڑھے ہیں وہ ساری دنیا کے گدوں میں افضل ہے اور جس بندے پہ محمد چڑھا ہے وہ بندہ بھی ساری دنیا کے بندوں سے افضل ہے انہیں کہا بات تو ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم تو ہی نکار دیں گا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام جو ہے سیدنا عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بخشا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہی وآسحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ کے کروڑوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ بغار میں تشریف لے گئے اب جناب کفار جو تھے وہ ڈھونڈتے 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 پہاڑ پہ آ سیدنا عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں جب نیچے سے دشمن کے پاؤں و نظر آ رہے ہیں غار میں سراخ ہوتے ہیں نا یعنی فرک رہ جاتا ہے اس کے اندر درد رہ جاتی ہے تو اگر انہم لو نظر تحت اقدا الہ اقدامہم دراؤنا کہ یا رسول اللہ اگر دشمنوں نے نیچے ویسے دیکھ لیا بندہ دیکھتا تو ہے نا کبھی نیچے بھی دیکھتا ہے دائے بائے بھی دیکھتا ہے آگے پیشے بھی دیکھتا تو نیچے بھی دیکھتا ہے اگر انہوں نے نیچے جھکا آگے دیکھا پھر تو ہمیں دیکھ لیں گے تو حضرت سیدی گھبرائے کہ بھئی دشمن اگر مکہ سے چل کر دیکھو نا جی بات بھی تو گھبرانے والی ہے نا کہ دشمن اگر مکہ سے چل کر اور جناب وہ ڈھونڈتے 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 اس پہاڑ پر بھی آ گیا ہے حالانکہ راستہ تو سالہ پکا ہے آگے پہاڑ ہے پہاڑ پر گھپاؤں کا نشان تھوڑے لگے گئے وہ پہاڑ پر بھی آ گیا اور پہاڑ اتنا بڑا ہے گار سور پھر این وہ اسی گار کے اوپر کھڑا ہے جس میں حضور بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق کے ساتھ تو حضرت صدیق کا فکر تو بڑا صحیح فکر تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں یہ قرآن پاک کی آیات ابو بارک نادل فرمائی کہ اذ اخرجہ الَّذِينَ كَفَرُوا سَانِيَسْنَيْنِيزْهُمَا سَانِيَسْنَيْنِيزْهُمَا فِي الْغَالِ اِذْ يَقُولُ لِصَاهِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اللہ نے قرآن مطال دیا اللہ نے فرمایا میرا بدنی اور اللہ نے نقشہ کیسا کھانچا ہے کہ دو میں سے دوسرا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِسْنَيْنِ باہِدْ اِسْنَيْنِ آپ قرآن میں دیکھیں نا کہ کیسا مقام دیا ہے اللہ نے ابو بکر کو اللہ نے فرمایا سانیہ ان دو میں سے دوسرا یعنی بالکل ابو نبوت کے مقام کے قریب میرا مولا ذکر میں دے آئے ہیں وضعہ نبی تو نبی ہے اور صدیق تو صدیق ہے غیر نبی نبی نہیں بن سکتا جیسے غیر صحابی صحابی نہیں بن سکتا لیکن مالک جب اونچا کرنا چاہے جیسے مسلح پہ حضور کے مسلح پہ کھڑا کر دے حضور کے منبر پہ بچھا دے حضور کی اندازہ فرمائے کہ گود ابو بگر کی ہو اور سر رکھ کے سونے والا محمد مصطفیٰ ہو اور اس کے بعد اللہ نے یہ مقام بخشا ہے کہ اللہ فرمائے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نصرت کے انداز مختلف ہوتے ہیں بوکھے کی نصرت کھانا دینے سے ہوتی ہے پیاسے کی نصرت پانی پلانے سے ہوتی ہے اور کبھی نصرت بادے سباہ سے ہوتی ہے اور کبھی نصرت جو ہے بدر میں فرشتے اتار کے ہوتی ہے اور غال والی نصرت کیا ہے صدیق کو ساتھ کر کے ہوتی ہے اور اللہ نے یہاں یہ بھی بتلا دیا کہ نکالنے والے کافر ہیں اور جانے والے کون ہیں وہ تو محمد کے پرمانے ہیں اللہ نے نصر میں فیصہ کا دیا کہ اس وقت دو جماعتیں ہیں ایک نکالنے والے ہیں ایک نکالنے والے ہیں اب خدا خود کہہ رہا ہے کہ نکالنے والے کون ہیں یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے نکالنے والے کافرات نکالنے والے یہ کوئی اندل ایک تھے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے تو ملوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اچھا اس کے بعد فرمایا کہ سانی سنائین دو میں سے دوسرا اچھا کہا جا سکتا تھا کہ جی بتا نہیں کونسا مقام انہوں نے فرمانا اب وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا نا تیسے رکھا جگہ اتنی ہے اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَكُولُ لِسَاحِبِهِ صَاحِبِهِ اور ادھر نبی کہتے ہیں انتا صَاحِبِي عَلَى الْحَوْز اس لیے علماء نے فرمایا کہ سارے قرآن میں اگر دیکھیں تو نصِ قطی سے جس کی صحابیت صحبت ثابت ہے وہ صرف صلیق ہے کہ اللہ نے جس کا نص میں ذکر کیا اِذْ يَكُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا مدین یا نقشہ کے جانا خدا نے کیا لیکھنے والا غور کرو آنکھے مند کر کے تصور کرو کہ جب دو میں سے دوسرا کہاں گار میں تھے اور کہنے والا کہ رہا تا ساتھی کو کیا کہ رہا تھا لَا تَحْزَنُ غَمْ نَا كَرْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اب یاد کریں کہ بعض لوگ تأثب میں آ کر افراد و تفریت میں مبترا ہو کے اللہ پاک سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مسلمان جو تعریف کرتے ہیں حالانکہ واقعہ تو اتنا ہے کہ حضرتِ صدیق نے بڑا شور مچایا شور مچایا وہ بدہ ضرور آدھا لیکن شور مچایا چونکہ خود ہی ایسے کرتے ہیں تو ہر آدمی کو اپنے عمل کا فضا ہوتا ہے تو اب انہیں کہا جی حضرتِ صدیق نے شور مچایا تھا کہ دشمن جو ہے دیکھ لیں پکڑ لیکن اس لئے اللہ نے قرآن اتارا اور حضور باگ نے قرآن پڑا اور بڑی مشکل سے چپ کروایا ابو بکر اور وہیں آئیت چپ ہوئے ورنہ تو پکڑا رہے تھے آپ ایمان سے کہیں کہ یہ بات کہنا نعوذ باللہ اللہ رحمت فرمائے دعا کرو اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے جن کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں قدورتیں ہیں جن کے دلوں میں میل ہے اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے الحمدللہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہوتے ہمارا تو دشمنی باطل سے ہوتی ہے ہماری محبت حق سے ہوتی ہے ہماری محبت دین سے ہوتی ہے اور دشمنی بے دینی سے ہوتی ہے کسی بندے سے نہیں ہوتی یاد رکھو کسی شخصیت سے نہیں ہوتی شخصیت سے کیا جھگڑا ہے کسی شخص سے کیا جھگڑا ہے ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں اب بعد دیکھو اندللہ یہ اکل سے بھی بات غلط ہے اور نقل سے بھی بات غلط ہے نقل سے مراج و کتابوں میں نقل ہو وہ نقل ہی جو تم امتحان میں مارتے ہو یا یہ نہیں کہ یہ گھڑی اصلی ہے اور یہ نقلی ہے ہمارے ہاں تو ہر لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے عام طور پر کہہ دیتے ہیں اچھا جی یہ حدیث مبارک تو صحیح ہے اور یہ پھر صحیح کے معنی میں انہی غلط ہے اللہ کے بندے مستلحات الگ ہوتی ہیں حدیث کی استلحات اپنا مقام رکھتی ہیں صحیح ہے صحیحن لذات ہی ہے حسن ہے حسن لذات ہی ہے حسن لغیر ہی ہے ضعیف ہے غریب ہے مرسل ہے مکتو ہے اس میں کیا ہوا کتنے اقسام اپنی مستلحات میں اس کا ترجمہ دیکھا جاتا ہے وہ ترجمہ ہم ہر جگہ تو نہیں لگا دیں گے تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ یہ بات اکل سے بھی خلاف ہے اگر چڑھو کتاب کو چھوڑ دو امان سے کہو اکل سے اللہ نے اکل تو تعفر بھائی ہے نا کہ اگر حضرت ابو بکر غار میں شعور مچا رہے تھے کہ کافر کو پتہ لگ جائے اور آکے پکڑ لیں تو جو کافر غار کے اوپر کھڑے تھے انہوں نے تو ابو بکر کا شعور نہیں سنا کیوں سنتے چھوڑ دیتے پکڑ لیتے انہوں نے نہیں سنا دی یہ چودہ سو سال بعد میں مارے لوگ انہیں کیسے سن لیا ان کو کیسے نہیں بتایا اور تو راوی وہاں ہے نہیں یا حضور ہے یا ابو بکر ہے تیسا تو بندہ ہی نہیں نہ ایمان سے کہو کچھ یہ زیادہ بھی ہے وہاں وہاں اور تو کوئی بندہ ہے نہیں اچھا جو بعد میں آئے ان کو کوئی پتہ بھی لگا تو حضرت ابو بکر کا غلام ہے یا حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے یا حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے اور تو کوئی آیا نہیں احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر دس سمعت فرمائیں سمعت فرمائیں